عدیم صاحب یہ یقینا کوئی انتہائی سادہ معاملہ نہیں تھا کوئی آسان نہیں تھا بڑا ہی کمپلیکیٹڈ یہ کیس تھا جس میں اب ہم نے دیکھا کہ فائنلی جو حکم آیا جو اس کا ہمیں فیصلہ نظر آیا وہ یہ کہ بانی پی ٹی آئی شاہ محمد قلیش کی دونوں کو دس دس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے کیا کومنٹ کریں گے ملک صاحب میں تو اس کو بلکل صحیح نہیں مانتا اس فیصلے کی سیاسی بنیادوں پر کیا گیا ایک فیصلہ ہے اور یہ ایک ڈن ڈیل تھی کہ یہ انتخابی عمل شروع ہونے سے پہلے عمران خان کو انہوں نے سزا دینی ہے سائفر کیس میں جتنے بھی نامناسب رویہ عمران خان کا تھا وہ درست رویہ نہیں تھا عمران خان کا اس کو سیاسی بنیادوں پر اس نے استعمال کیا لیکن اس کی سزا یہ بلکل نہیں بنتی ہے بلکل ویسے ہی تھا جیسے ایک آنٹ ریسیویبل کے اوپر یہ ڈن ڈیل تھی کہ نواز شروع کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے ابھی بھی یہ ڈن ڈیل تھی تہہ تھا کہ انتخابہ سے پہلے دس سال کی پانچ سال کی بارہ سال کی جو بھی سزا یہ سنا سکتے تھے وہ سنانی ہے تاکہ انتخابی عمل سے ایک تو یقینی ہو جائے کہ عمران خان باہت ہے سال دو سال جیل میں گزارے گا اس کے بعد یہ سزا قائم نہیں رہ سکتی یہ ایسی سیاسی بنیادوں پر دی گئی سزاؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی نواز شریف کے کیس میں سپریم کورٹ کی سنائی ہوئی سزا تھی لائف ٹائم ڈسکوالیفکیشن وہ سپریم کورٹ نے خود ہی ختم کر دی ہے تو یہ سزا بھی برکار نہیں رہے گی لیکن افسوسناک چھوٹے آگیا ہے کہ ہماری عدالتی تاریخ سے ایسے فیصلے سامنے رذر آتے ہیں جن کو بعد میں صرف آپ لکیر ہی پھل سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ افقاش یہ ایسا نہ ہوتا وہ ہو چکا ہوتا ہے بھٹو کا فیس کا ٹرائل ابھی لگا ہو گیا پچاس سال پانے مقدمے کا اس کے اوپر سننے ہے کہ جو نے بیٹھ کے کیسے ایک وزیراعظم جو تھا اس کو پانسی پر چڑھا دیا اب یہ دوسرا معاملہ سامنے آئے گا تو میں تو اس کی مضمت کرتا ہوں مجھے یہ فیض قبل کبھ سامنے آیا ہے افسوسناک فیصلے ملک صاحب کا مونیب آپ کی جانے بڑھتے ہیں جس طرح سے ہمارا جو تمام پینل ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے